سبسکرائب کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل ناٹے رجا کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے جس سے آپ کو ہر روز نیو ویڈیو کی نوٹیفکشن تو قدرت نے سراپا حسن کے میار کے طور پر ایک ذات کو بنایا اور آمینہ کی گود میں بھیج کر کے بتایا کہ اگر کسی کے حسن کو جانچنا اور پرخنا ہے تو ان کو دیکھو حضور کا قد قد زیبا قامت زیبا اور حضور کے قد کی شام یہ تھی کہ تیرے سٹھ سال کی عمر میں پہنچتے پہنچتے اس کی طاقت میں کبھی کمی نہیں آئی یہ خاص بات ہے اس لیے کہ جب آدمی چالیس کے بعد ڈھلتا ہے تو کتنا بھی خوبصورت ہو کتنا بھی بڑا پہلوان ہو اس کی قوت ڈھلنے لگتی ہے لیکن قربان جائیں ساٹھ سال کی عمر میں بھی جب میدان میں کوئی دیکھ نہ سکے تو اس لصف نے کھچر پر اگر تلوار لہراتا وہ کوئی نظر آتا ہے تو وہ آبینہ کا لال 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 لہراتا ہے حضور علیہ السلام کی قوت کا حال یہ تھا اس عمر میں بھی اللہ کے رسول علیہ السلام کی قوت کم نہ بھی پہلی چیز دوسری چیز یہ کہ آدمی جب بڑا ہونے لگتا ہے تو عذا یا تو سکڑتے چلے جاتے ہیں یا بہت بھوٹے ہوتے چلے جاتے ہیں مگر حضور علیہ السلام کے عذا کے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا حضور علیہ السلام کے عذا جیسے جوانی نے اعتدال پر تھے ویسے ہی 63 سال کی عمر میں بھی اعتدال پر رہے بلکہ وہ عمر بھی حضور کی جوان ہی تھی حضور علیہ السلام کو 33 سال کی عمر میں اگر کوئی دیکھتا تو یا شباب کہہ کر کے پکارتا آج ہم لوگوں کو اگر کوئی دیکھ لیتا ہے تو بھی کار میں ٹرین میں چچا انکل کہہ کر کے پکارتا ہے ہم لوگوں کو دیکھ کر کے لیکن یہ حضور کا موجزہ ہو یہ حضور علیہ السلام کا لوگ اس پہ چڑتے بھی ہیں مجھے چچا کیوں کہہ دیا مجھے انکل کیوں کہہ دیا ٹھیک ہے اگر وہ اپنے باپ کو آپ کا چھوٹا بھائی سمجھتا ہے تو اچھی بات ہے نا کوئی کوئی تکلیف کی بات تو آئے نہیں اس پر میں نے ریلوے اسٹریشن پہ جھگڑا ہوتا بھی دیکھا کہ کسی نے کسی کو انکل کہہ دیا تو سفید داری ہونے کی بات کا تمہیں مجھے انکل کیوں کہا یہ بھی ایک پرابلم ہے لوگوں بھئی ٹھیک ہے نا انکل ہی تو کا چچا ہی تو کا لیکن بات یہ ہے کہ لوگیں سمجھتے ہیں کہ مجھے کسی نے چچا کہہ دیا تو یعنی مجھے بورا کہہ دیا مجھے بورا کہہ دیا دارہال یہ کوئی لطیفے کی محفی نہیں ہے لیکن یہ حضور علیہ السلام کا موجزہ ہے کہ حضور علیہ السلام کو تیرسٹھ سال کی عمر میں بھی کسی نے دیکھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یا شباب یعنی اے جوان کہ کر کے بلایا اور آپ دیکھ لیں مکہ والے حضور علیہ السلام نے چالیس سال کی عمر میں جب نبوت کا اعلان سرمایا تو جب وہ کہیں جا کر کے کہتے تھے تو یہی کہتے تھے کہ ایک جوان ہے جس نے ہمارے یہاں نبوت کا اعلان حضور علیہ السلام وہ تسلیم جو ہے گویا آخیر عمر تک کے جوان ہوں گے آپ دیکھا شباب تائم رہا اور ایک خاص بات آگے بڑھنے سے پہلے جو جتنا خوبصورت ہوتا ہے اس کی وجہ سے اتنے فتنے پیدا ہوتے ہیں جو جتنا خوبصورت ہوگا وہ اتنا فتنے کا باعث ہوگا کیسے پہلی بات تو یہ کہ حسن ہے اگر تو اس میں کچھ تکبر ہوگا وہ کسی کو کچھ اپنے سامنے سمجھتا ہی نہیں ہوگا پہلی بات اکثر و بیشتر اہل حسن کے اندر یہ سب کی بات نہیں کرتا لیکن اکثر کی بات اہل حسن بڑے مغرور ہوتے ہیں یہ بات نکھی بھی گئی یہ کئی بھی گئی یہ مشاہدے کی بھی ہے کہ کہنے والوں نے کہہ جاتی ہے تو وہ مغرور ہوتے ہیں اکثر و بیشتر اہل حسن دوسری بات یہ ہے کہ ان کو دیکھ کر کوئی نہ کوئی ان سے محبت کرتا ہے تو نفسانیت میں مبتلا ہوتا ہے یعنی اگر خوبصورت عورت کو معذر اللہ کو ہی دیکھے تو اس کے دل میں غلط خیال پیدا ہوتا یا خوبصورت مرد کو کو ہی دیکھے تو اس کے لئے بھی دل میں غلط خیال پیدا ہوتا ہے یہ میرے نبی کا معجزہ ہے کہ حضور کو جس نے بھی دیکھا دیکھ کر کبھی اس کے دل میں غلط خیال پیدا نہیں یہ حضور کی خاص بات ہے یعنی حضور علیہ السلام کی محبت میں کبھی کوئی نفسانیت کا شکار نہیں ہوا بلکہ اہلِ ہوا اور اہلِ نص ان کو دیکھ کر نفسانیت سے نکل گئے اور خدسیت کی طرف پردیوں میں چلے گئے آسمانِ ادایت کے تارے آرے ہیں یہ کیا گم ہے کہ وہ قام جو اللہ ہوا اکبر اللہ ہوا اکبر سنہ کرنے میں مشہور کہلاتی تھی جب مصطفیٰ کا چلوا دیکھا تو ان دون دلوں میں صراح سے نفرت خیدا ہو گئے یہ حضور علیہ السلام کے اسی لئے سرکار مفیعظم کہتے ہیں وہ ہسی کیا جو فتنے اٹھا کے چلے وہ ہسی کیا جو فتنے اٹھا کے چلے ہاں ہسی تو فتنے مٹا کے چلے ارے حسن والوں ہی نے تو قتل کروایا حسن والے ہی نے تو لڑوایا ہسن والوں ہی نے تو اللہ ہوا اکبر بھائی کو بھائی کا دشمن بنایا یہی تو ہے داستانِ حسن حسن کے اقلیمہ پیدا ہوئی خوبصورت آدم کے دو بیٹے نبی کے بیٹے لڑ پڑے حسن کی وجہ سے بھائی بھائی لڑ پڑے پہلے بھائی بھائی کی لڑائی ہوئی حسن کی وجہ سے پہلے بھائی بھائی جائیں کیے حسن کی وجہ سے پہلے بھائی نے بھائی کو قتل کیا حسن کی وجہ سے تو لوگوں نے کہا نہیں نہیں حسن اچھا نہیں ہے وہ بھائی کا بھائی کو دشمن بناتا ہے حسن اچھا نہیں ہے بھائی سے بھائی کو قتل کرواتا ہے حسن اچھا نہیں ہے بیٹے کو باپ کا باغی بناتا ہے حسن اچھا نہیں ہے اللہ اکبر بھائی کو بھائی کی ناش پھروانے لگاتا ہے حسن اچھا نہیں ہے اللہ اکبر فساد کرواتا ہے زمین پر لوگ حسن کو گالیاں دے رہے تھے لیکن خدا نے ایک ایسے حسن والے کو بھیجا کہ صدیوں سے لڑنے والے اس کے حسن کو دیکھ کر کے بھائی 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 بھائ شمال والوں کو جنوب والوں سے ملا دیا جنوب والوں کو شمال والوں سے ملا دیا اللہ اکبر اور حسن والے اتنا تکبر کرتے ہیں کہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتے لیکن یہ کیسا حسن والا ہے کہ فاتح مکہ بند کر جب مکہ میں داخل ہوتا ہے تو آجزی سے سر اتنا جھکا دیتا ہے کہ پیشانی اون کے کجاوے سے لکی بھی نظر آتی ہے اللہ اکبر اور لوگوں کی غلط فہمیاں یوں دور ہوتی ہے تو حضور کے حسن کی بات یہ ہے کہ حضور کے حسن کو دیکھ کر کوئی نفسانیت میں مبتلا نہیں گا یہ حضور کا موجزہ ہے پھر اس کے بعد خاص بات یہ ہے کہ حضور کے جو آزا تھے وہ اتنے جوبنوں پر اور میراج پر تھے ایسے حسن کی بلندیوں پر تھے کہ جہاں حسن کی ساری میراجیں اقتطان کو پہنچتی ہیں آنکھیں دی تو اتنی خوبصورت دی کہ ان کی آنکھوں کی طرح کسی کی آنکھ میں اب یہاں تک تو آنکھ کی بات ہے یہ ظاہری بناورت تھی یہ ظاہری بناورت عرب والے تو آج بھی خوبصورت ہے آج سے ساڑھے چودہ سو سال پہلے کی داستان سنا رہا ہوں یہ بات اچھی طرح یاد رکھنا افریقہ کے جنگلوں میں جا کر کوئی خوبصورت کہلا یہ آسان ہے لیکن عرب والوں میں کوئی اپنے حسن کا لوہا منوائے تو اس کے لئے کیسا حسن جائے آپ کہتے ہیں کہ اندھوں میں کانا را جائے تو اندھوں میں کانا آ جائے تو را جی ہوگا لیکن آنکھ والوں میں کوئی اپنی آنکھ کی تعریف کرائے تب پتہ چلے گا کہ آخر آپ کے پاس آنکھیں کیسی ہیں تو حضور علیہ السلام کے پاس کتنا حسن ہوگا حضور کے پاس کتنا حسن ہوگا کہ عرب والے اپنی جان ہتیلی پر لے کر اس حسن کے شاہکار کے قدموں میں اپنی جان نسار کرنے کے لئے تیار تھے اور امام علیہ السلام کہتے ہیں حسن یوسف پہ کٹی مشرم انگشت زنا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب حضور علیہ السلام کی آنکھیں بڑی خوبصورت اوپر جو عبرو تھے وہ کمان کی طرح تھے مثل کمان کی اور حضور علیہ السلام کی جو پلکیں تھی وہ تیر کی طرح تھی تیر کی طرح پیر محلی شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ عبرو کمان کی طرح اور پلکیں تیر کی طرح کیوں تھی کیونکہ توریت میں آپ کی نشانی یہ مولانا نقی علی خان علی رحمہ نے بھی اس کا تذکرہ کیا ہے کہ آپ کی پہچان توریت میں یہ تھی کہ وہ بہت مسکرانے والے ہوں گے اور بہت قتل کرنے والے ہوں گے اب حیران انسان جو مسکراتا ہے وہ قتل کیسے کرے گا اور جو قتل کرتا ہے وہ مسکرائے گا کیسے حالانکہ دونوں صفتوں کا تذکرہ ساتھ ساتھ ہے کہ وہ مسکرانے والے ہوں گے اور بہت قتل کرنے والے ہوں گے حالانکہ یہ بات ہے کہ حضور علیہ السلام نے سوائے ایک بندے کے اپنے ہاتھ سے کسی کو قتل نہیں کیا ابن خلق کے سوائے کسی کو قتل نہیں کیا اچھا اس کو بھی قتل کیا تو کیسے شان رحمت اللہ العالمینی سے قتل کیا کہ صرف نیزہ اس کو چوبو دیا بس صرف نیزہ چوبو دیا وہ پورے میدان میں اچھلتا کتا فرتا تہائے محمد نے مجھے قتل کر دیا ابو جہل نے اس کو تانہ دیا اوہ عرب کے بادور سرما انہوں نے صرف تجھے نیزہ چوبویا اتنا کود کیوں رائے کہ مجھے قتل کر دیا اس نے کہا ابو جہل تجھے چھپتا تو سبج میں آتا کہ وہ محمد ہے محمد اب یہ نیزہ چوبایا ہے اگر وہ صرف تھوک بھی دیتے تو بھی میں قتل ہو جاتا اگر وہ صرف تھوک بھی دیتے تو میں قتل ہو جاتا تو مسکرانے والے ہوں گے اور کسرس سے قتل کرنے والے ہوں گے تمام المتقلمین مولانا نقی علی خان علی رحمہ اس کی تشریح یہ کرتے ہیں کہ فرمایا کہ تلواروں سے قتل کرنا تو سب کو آتا ہے میرے نبی نے مسکرا مسکرا کر لوگوں کو قتل کیا کسرس سے قتل کیا کیسے قتل کیا قتل اس کو بھی کہتے ہیں جو اپنا بن جائے قتل اس کو بھی کہتے ہیں یار میں تو قتل ہو گیا اس کے سامنے میں تو قتل ہو گیا اس کے سامنے یعنی اس کی عشق کی تلوار سے میں قتل ہو گیا اس ہی کہو کر کے رہ گیا تو فرمایا مسکرا مسکرا کر وہ لوگوں کو اپنا بنائے گا یعنی اپنے عشق کا قتل بنائے گا اپنے عشق کا کشتہ بنائے گا اللہ ہو اکبر تو پھر اللہ اللہ جو تلوار ہوتی ہے وہ صرف قریب والوں کو قتل کرتی ہے لیکن اگر تیر کو کمان پرنگ کر چلایا جائے تو قریب والا بھی قتل ہوتا ہے دور والا بھی قتل ہوتا ہے اللہ نے محبوب کی عبرووں کو مثل کمان بنایا اور پلکوں کو مثل تیر بنایا اے محبوب تجھے حسن کا ہم نے ایسا ہتھیار دیا کہ قریب والا ابو بکر بھی قتل ہوگا تیرے عشق میں اور دور والا اوہیز بھی شکار ہو جائے گا اس لئے کہ حسن کا تیر جو چلے گا حسن کا تیر جو چلے گا اب آپ دیکھیں ہم نے ارے اللہ اکبر جنہوں نے دیکھا وہ فدا ہے کوئی ایسا حسن تو بتاؤ کہ بین دیکھے ان کے نام پر اتنے بھی جمع ہوتی بین دیکھے بھی کوئی ان سے عشق کرتا ہے اور اپنی تو کوئی عقاد ہی نہیں حیثیت ہی نہیں عشق کرنے والے کیسا عشق کر گئے عشق کرنے والے کیسا عشق کر گئے کہ مجنو بھی حیران ہے کہ کوئی ایسا بھی عاشق ہوتا ہے لوگ مجنو کو دیکھ کر حیران ہے کہ یہ کیسا عاشق ہے لیکن جہاں مجنو حیران ہے وہاں شکانِ مصطفیٰ کی قطار ہے کہ کوئی ایسا بھی عشق کرنے والا ہے جو چالیس سال تک کے عشق کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتا نظر آتا کوئی ایسا بھی عشق والا ہے جو اللہ اکبر اسی اسی سال تک کے زمین کو پیٹ نہیں لگا حضرت صریف سختی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں سیدنا جنید بغدادی نے کہا کہ میرے مامو تھے میرے پیر بھی تھے لیکن میں نے جب سے ہو سنبھالا کبھی ان کو بستر پہ پیٹ لگاتے نہیں دیکھا زمین پہ پیٹ لگاتے نہیں دیکھا ہر وقت یار کی دھن میں رہتے تھے ہر وقت محبوب کے گن گاتے رہتے تھے تو میرے پیارے آقا علیہ السلام کی دیوانوں بات ان کی آنکھوں کی چل رہی تھی بناوٹ میں تو ایسی تھی لیکن اس کی صفت کیا تھی جیسے اجالے میں دیکھتی تھی ویسے اندھیرے میں بیدے یہ خاص بات تھی حضور علیہ السلام جیسے اندھیرے میں جیسے اجالے میں ویسے اندھیرے اس کے بعد جیسے آگے دیکھتے تھے ویسے پیچھے بھی دیکھتے تھے جیسے حضور علیہ السلام نے خود فرمایا جب میرے پیچھے نماز پڑھا کرو تو رکو صحیح صحیح کیا کرو سرکار علیہ السلام فرماتے جب میرے ساتھ نماز پڑھا کرو تو نماز کے ارکان صحیح صحیح ادا کیا کرو کیونکہ میں تمہارا رکو بھی دیکھتا ہوں اور میں تمہارا خوشو بھی دیکھتا ہوں حیرت ہے رکو تو گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کر جھکنے کو کہتے ہیں حضور نے فرمایا صحیح حدیث ہے سیائے ستہ میں بھی موجود ہے اس مفہوم کی حدیث اس مفہوم کی روایت کہ آفا علیہ السلام فرماتے ہیں تمہارا رکو بھی دیکھتا ہوں تمہارا خوشو بھی دیکھتا ہوں ان کی آنکھوں کی شان کیا ہے رکو تو اس کو کہتے ہیں کہ گھٹنے پہ ہاتھ رکھ کر جھک جائے وہ صحابہ حضور کے پیچھے رہتے تھے تو حضور رکو کو دیکھتے تھے لیکن فرمایا خوشو بھی دیکھتا ہوں خوشو کی سے کہتے ہیں دل کی کیفیت کو خوشو کہتے ہیں فرمایا تمہارا چھکنا بھی دیکھتا ہوں یعنی تمہارے ظاہری آزا بھی دیکھتا ہوں اور تمہارے دل کی کیفیتوں کو بھی دیکھ لیا رکو بھی دیکھتا ہوں خوشو بھی دیکھتا ہوں اسی لیے اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ چوبیس گھنٹہ ہم کیا کرتے ہیں حضور سب جانتے ہیں رات میں کیا کرتے ہیں وہ بھی جانتے ہیں دن میں کیا کرتے ہیں وہ بھی جانتے ہیں صبح کیسے گزرتے ہیں وہ بھی جانتے ہیں شام کیسے کرتے ہیں وہ بھی جانتے ہیں مجھے اس پر بھی حیرت ہے جو قوم یقیدہ رکھے کہ میرے نبی سب جانتے ہیں جو کر چکے وہ بھی جانتے ہیں جو کرنے والے وہ بھی جانتے ہیں جو سوچ رہے وہ بھی جانتے جو سوچنے والے وہ بھی جانتے آپ مجھے بتائیں جب حضور سب جانتے ہیں تو جب اللہ اوپر ہم گناہ کرتے ہیں تو حضور اس کو بھی تو دیکھ رہے ہوتے ہیں ہم کیسے عاشق رسول ہیں کہ ہم حضور کا دل ان کی قبر انور میں دکھاتے ہیں حالانکہ نیت یہ نہیں ہوتی نیت یہ نہیں ہوتی مگر حضور کا دل تو دکھتا ہے اِنَّ الَّذِينَ يُوزُونَ اللَّهَ وَرَسُولَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ کی تفسیر میں افسرین نے لکھائے کہ امت کے گناہ حضور کے دل کو عذیت پہنچاتے ہیں حضور کے دل کو تکلیف پہنچاتے ہیں سنیوں بتاؤ عشق رسول کا دعویٰ اور اپنے نبی کے دل کو تکلیف آخر یہ ظلم ان کس کے ساتھ کرتے ہیں یہ ظلم کس کے ساتھ یہ زیادتی کس کے ساتھ کریں بلکہ کسی عاشقِ صادق نے کہا تھا کہ حضور کو طائف میں جو پتھر مارے گئے تھے وہ حضور کو اتنی تکلیف نہیں پہنچاتے جتنے امت کے گناہ حضور کو تکلیف پہنچاتے ہیں کیونکہ طائف کے وادیوں کے پتھر دشمن مار رہے تھے اور یہاں عاشق کہلانے والا اگر زنا کے مناظر دیکھے تو اس سے حضور کے دل کو تکلیف پہنچتے ہیں حضور کے دل کو عذیت پہنچتے ہیں وہ بھی کہاں قبر انور میں ہم نے اس رسول کی محبتوں کا صلح ان کو کیا دیا جو ساری زندگی ہمیں یاد کرتے رہے آج ہم دنیا میں آ کر ان کو عذیت پہنچارے کیسے کیسے گناہوں سے کوئی سود کھا کر کوئی جھوٹ بھول کے کوئی عورتوں پہ بدنظری کر کے کوئی زنا کا پلان بنا کے کوئی نشے کو عام کر کے کوئی اللہ رسول کی نافرمانی کر کے سوچو اگر کوئی ماں کا دل دکھائے تو اللہ اس سے دنیا کی خوشیاں چھین لیتا ہے جو اپنے نبی کا دل دکھائے اللہ اسے خوشیاں کیسے عطا فرمائے اللہ اس کو خوشیاں کیسے تو حضور علیہ السلام تو وہ تسلیم کی آنکھوں کے موجزات میں سے موجزہ یہ ہے کہ حضور دیکھتے ہیں اچھا صرف پیچھے کھڑے ہوئے صحابہ کو نہیں دیکھتے ہیں بلکہ دنیا بھر میں کہاں کیا ہو رہا ہے وہ سب دیکھتے ہیں حدیث پاک یہ بھی بخاری شریف میں ہے کہ ملک شام میں ایک جنگ ہو رہی تھی اس کو جنگ موتہ کہتے ہیں اور حضور علیہ السلام مسجد دوی شریف میں بیٹھے ہوئے تھے اور مسجد دوی شریف میں بیٹھے بیٹھے حضور جنگ کے حالات بتا رہے تھے عبداللہ ابن رواحہ شہید ہو گئے زید بن حارسہ شہید ہو گئے جعفر ابن ابو طالب شہید ہو گئے اور پھر حضور نے فرمایا اب میرے گلاموں کی کمان اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار خالد ابن ولید کے ہاتھ میں آگئی اور خالد اپنے بھائیوں کی چاند بچا کر میدان سے باہر نکلا حضور روتے جا رہے تھے اور صحابہ کی شہادت بیان کرتے جا رہے تھے آپ دیکھیں اللہ کی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی شہاد کیا ہے مسجد نبوی میں بیٹھ کر ملک شام میں ہونے والی جنگ کی کیفیت کو بیان فرما رہے ہیں جنگ کے حالات کو بیان کر رہے ہیں کچھ دنوں کے بعد جب پاسد آتا ہے شام سے تو حضور جو بیان کر چکے تھے خط میں وہی لکھا ہوا نظر آتا ہے بلکہ خط اتنی تفصیل نہیں بتا رہا تھا جتنی تفصیل مصطفیٰ جانے رحمت نے بتائی تھی وہ جا کیا تھی اس لئے کہ جو میدان میں رہے اس کو تو گرد گرد کی خبر ہوگی دور کی خبر کہاں لیکن مصطفیٰ جانے رحمت کی نگاہ تو پورے میدان بلکہ پوری کائنات پر ہے میرے امام کہتے ہیں شش جہت سمت مقابل سب و روز ایک ہی حال شش جہت چھو سمت سمت مقابل شش جہت سمت مقابل یہ چھو جہت جو ہے اوپر نیچے آگے پیچھے دائے بائے اللہ نے میرے محبوب کے سامنے کر دی اور چوبیس گھنٹہ ایک ہی حالت میں ہے دھوم و نجم میں ہے آپ کی بینائی سورے و نجم آپ کے دیکھنے کی کیسیت بیان کر رہی ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کا موجزہ کیا ہے قربان جائیں دور بھی دیکھتے قریب بھی دیکھتے ایک خاص بات انسان کی آنکھوں کی مجبوری اور کمزوری یہ ہے کہ وہ بہت دور کا نہیں دیکھ سکتی اور بہت قریب کا بھی نہیں دیکھ سکتی یہ مجبوری ہے فطرہ تھے انسان کی دیکھو مجھے وہ لال چھتری تک نظر آتا ہے جبکہ اللہ کا شکر ہے کہ مجھے کوئی چشمہ کا نمبر ومبر ابھی تک فیل حال الحمدللہ نہیں ہے لیکن میں دیکھ رہا ہوں لال چھتری اور دیوار اس کے آگے میں نہیں دیکھ پا رہا ہوں اس لئے کہ اس کے آگے گلی ٹرن ہو گئی ہے اس لئے نظر نہیں آ رہا ہے اب پیچھے تو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہے کون اثر آئے کون کیا کہہ رہا ہے کون کیا بھول رہا ہے کون کیسے بیٹھا ہے کچھ نظر نہیں آ رہا ہے لیکن یہ تو صرف سمجھانے کے لئے ملانے کے لئے نہیں حضور علیہ السلام کی آنکھوں کی خاص بات تھی جب شام کا دیکھ رہے تھے ملک شام ٹھیک پھر وہ صرف ملک شام نہیں دیکھتے ہیں اتنی دور لوہے محفوظ بھی دیکھتے ہیں اتنی دور لوہے محفوظ بھی دیکھتے ہیں شرط گرب سب دیکھتے ہیں لیکن خاص بات یہ کہ دور تو دیکھتی ہیں مگر جو بہت قریب ہے اس کو بھی دیکھتے ہیں جیسے اگر کوئی تحریر لا کر کے آپ بلکل میری آنکھوں کے سامنے چپکا دیں تو میں نہیں دیکھ سکوں گا نہیں پڑ سکوں گا لیکن وہ اتنے قریب سے بھی کسی کو دیکھتے ہیں قرآن کہتا ہے وہ جلوہ اتنے قریب ہوا کہ دو کمان یا اس سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا اور حضور دیکھتے رہے دو کمان مفسرین نے کمان کی تفسیر میں یہ بھی کہا کہ یہاں کمان سے مراد بھوے بھی نہیں جا سکتی ہے کہ دو کمان یعنی دو بھوے یا اس سے بھی کم کا اس سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا اب آپ مجھے بتائیں حضور تو دور کا دیکھ ہی رہے ہیں دور بھی نجات کرنے والے دور کا تو دیکھتے ہیں اللہ اکبر لیکن مصطفیٰ جان الرحمت کی شان وہ بغیر کسی آلے کے دور کا بھی دیکھتے ہیں اور پھر اتنے قریب سے اپنے اللہ کو بھی دیکھتے ہیں اور اللہ اکبر دیکھنے کی شان کیا ہے جب دیکھتے ہیں اتنے قریب سے تو نہ پلک جھپکتی ہے نہ نگاہ تیڑی ہوتی ہے بلکہ تک تکی بان کر اپنے خدا کا جلوہ دیتے ہیں اور صرف دیکھتے ہی رہی ہیں بلکہ اللہ سے باتیں کرتے ہوگے بھی نظر آتے ہیں یہ حضور علیہ السلام کی آنکھوں کا موجزہ ہے